وہ کہتے ہیں کہ جب تم رات کو عبادت کرو تو اپنے دروازوں کو بند کرو تاکہ کوئی دیکھے نہ کہ تم عبادت کر رہے ہو یعنی یہ خاص چیز خدا کے لیے ہے تو ہم جب کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو آپ کو بتانی سامنے کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں اب آپ یہ نہ بولیں کہ میں جواد میں نہیں ہوں گا میں نماز میں نہیں ہوں گا کیوں بھئی لوگوں کو پتا چلے لائے گا میں نماز پڑھتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے بعض چیزیں عبادت استعمائی ہے وہ تو کر رہی ہیں آپ کو اس میں آپ نے آنا ہے بعض آپ کو کنٹریبیوشن کرنا ہے آپ ہو سکتا ہے اپنا نام نہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں لیکن بعض وقت آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ موٹے حضرت عیسیٰ اپنے ہواریوں کہتے ہیں کہ صدقہ دو یا کوئی بھی چیز خیرات کرو تو تمہارے دائیں ہاتھ سے ہو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو یعنی اتنا اخلاص ہو اب یہ اخلاص آئے گا کیسے اس کو پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں اخلاص ہم لے کر آئیں اب اس کو ہم روزے میں پریکٹس کریں روزے کے اندر کاموں میں پریکٹس کریں چیزوں میں پریکٹس کریں لینے دینے میں پریکٹس کریں مشہور ہے کہ ابو بصیر سے اور جو ہے وہ ایک اور راوی جعفر ابن جوفیج نے رسول خدا سے ایک روایت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور اسے پوچھا کہ صدقہ جو ہے وہ دیا جائے خدا کی بارگاہ میں اور میں صدقہ خدا کی بارگاہ میں دیتا ہوں لیکن میں کسی کی خاطر نہیں دیتا لیکن جب میں صدقہ دے دیتا ہوں سب کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرے تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا تھا اور اس نے بڑا اچھا کام کیا تو کہتے ہیں اس کی ان کی باتوں سے میرا دل خوش ہوتا ہے ان کی ان باتوں سے میرا دل خوش ہوتا ہے دکھاوے کے لیے نہیں کرتا لیکن بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا یہ کمیونٹی میں ہیلپ کرتے ہیں جی کیا بات ہے اب وہ دل خوش ہوتا ہے کہ پھر لوگ باتیں کر رہے ہیں اس پر رسول خدا خاموش رہے اور قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی میں تمہیں طرح کا بشر ہوں میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں مگر آخر کا جو حصہ ہے کہ عمل سالے انجام ہو یعنی نیک کام کیا جائے اور اس عبادت میں خدا کے سوا کوئی شریک نہ ہو یعنی آہ عبادت میں شریک نہ ہو نہ کہ کہا کہ توعید میں نہیں اس عبادت میں کوئی شریک نہ ہو یعنی آپ جب کوئی کام کریں تو آپ اس لیے نہ کریں کہ لوگ میری تعریف کریں گے یا لوگ میری بات کریں گے یا مثلا آپ نے کنٹریبیشن کیا جماعت نے میرا نام نہیں لکھا کنٹریبیشن میں اب آپ بولیں یا میرا نام اوپر لکھنا چاہیے تو میرا نام نیچے آگیا ہوتا ہے انسان بہرحال کرتا ہے انسان تو یہ کام آپ کا اللہ کی خاطر ہونا چاہیے نہ کہ اس کام کے لیے بھی ہماری پریکٹس دیکھیں یہی پر ہے ہم اور کہاں پریکٹس کریں گے اور ہم کہاں دیتے ہیں ہم کہاں چیزیں کرتے ہیں تو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور شہید آوینی کہتے ہیں کہ اصل نام گمنامی میں ہی ہے یعنی گمنام رہے انسان کا نام نہ رہے ایک شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کے ہوس کے پاس بیٹھا ہوا اس نے کہا کہ میں شہید ہوں گا میرا جنازہ اٹھایا جائے گا کتنے شان و شوقت سے لوگ میرا جنازہ اٹھائیں گے مجھے لے کے جائیں گے تو یہ خیال جب اس کے ذہن میں آیا تو اس کے نیم ٹیک تھا جس سے وہ پہچانا جاتا تھا اس نے اس کو کھیچا اور پانی میں پھیک دیا کہا کہ جب میں شہید ہوں تو میرا نامی نہ پتاؤ لوگوں کو یعنی صرف اللہ کی خاطر ہو